بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کل چوبیس نومبر ہے عمران خان صاحب ہماری لیڈر ہمارے کپتان نے کال دی ہوئی ہے چوبیس نومبر کو پوری قوم کیلئے کہ آپ سب نے نکلنا ہے اس ظلم کے نظام کے خلاف اس بربریت اس جبر جو پچھلے تین سال سے اس ملوک میں ہو رہا ہے کہ نہ کسی کی عزت محفوظ ہے نہ کوئی گھر میں محفوظ ہے نہ کوئی ازادانہ طور پر پھیر سکتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ عمران خان صاحب کو نہ حق طور پر جیلی مقدمات میں بوگس مقدمات میں اور انتہائی گرے ہوئے مقدمات میں جیل میں رکھا ہوا ہے میری اسلام آباد اور راول پنڈی بالخصوص اور بالعموم پورے ملک کے نوجوانوں اور خاص کر طلبہ سے پیل ہیں بطور صدر انصاف سمنٹ فیڈریشن کے اور بطور ایک نوجوان کے کہ آپ سب نے کل برپور طریقے سے نکلنا ہے آپ سب نے بتانا ہے کہ ہم اس ملک میں ازادانہ طور پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم اس ملک میں فریڈم آف سپیچ کا جو رائٹ ہے ہمیں ہم وہ چاہتے ہیں ہم اس ملک میں آئین آئین کو بحال کرانا چاہتے ہیں آئین کی جو انہوں نے آئین کی کتاب کو جو کانسٹیوشنل بک ہے اس کو ایک ردی کٹ بنا دیا ٹکڑا بنا دیا ہے اس کو پارا پارا کر دیا ہے آپ سب نے اس کے خلاف نکلنا ہے آپ نے اس ظلم کے خلاف نکلنا ہے آپ نے اس جبر کے خلاف نکلنا ہے جو پچھلے تین سال میں مختلف صورتوں میں ہم نے دیکھا جو ہم نے جو ہم نے یہاں پہ شہداء کو دیکھا جو ہم نے عرش شریف کا خون دیکھا جو ہم نے ظل شاہ کا اور اس جیسے مختلف نوجوانوں کا اور ہمارے بھوڑوں کا جو ہم نے ان پہ ظلم دیکھا تو آپ سب نے اس کے خلاف نکلنا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ کل انہوں نے دو دن سے ہسٹلز کو سیل کیا اسلامباد اور راولپنڈی میں اور طلبہ کو زبردستی اپنے ہسٹلز سے نکلوایا اور ان کو بیار و مددگار روڈوں پہ چھوڑا لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کو کل سرپرائز ملے گا وہ سارے طلبہ ایٹی پرسنٹ انہی علاقوں میں موجود ہیں اسلامباد اور راولپنڈی موجود ہیں اور وہ کل لکھ لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم آزاد ملک چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کا بہت بہت شکریہ